یہ تب کی بات ہے جب کسی ایک دن آس پاس اور دور پرے کے رشتہ دار اور شناسائی کے دعوے دار چنچل اروس البلات کے گھر ایک نوخیز ملک کا رشتہ لے کے آئے اس سے پہلے کہ اروس البلات یا اس کے اہل خانہ کو سوچنے سمجھنے کی محلت ملتی مبارک سلامت کے شور میں چھوارے بٹ گئے الہر اروس البلات خوش تھی کہ گھر میں نہ صرف کچھ نیا سامانہ گیا بلکہ اتنے سارے دور پرے کے جانے انجانے رشتہ دار بھی مل گئے ان میں سے کچھ کو اروس البلات نے ایک آدھ بار کہیں کبھی کسی کے گھر یا تقریب میں بغور یا سرسری دیکھا ہوگا مگر رواداری اور خاندانی تربیت کا تقاضی یہی تھا کہ جو اپنے بارے میں جو بھی کہہ رہا ہے سر جھکا کے سنتی چلی جائے ارے اروس البلات کمال ہے یعنی مجھے مامو امجد کو نہیں پہچانتی بھئی میں تو اروس البلات کا خالو چودری شفیق جٹ ہوں ہمارے ہاں ہی ہر وقت گڑیا گڑیا کھیلتی رہتی تھی بڑی مشکل سے اپنے گھر جاتی تھی بیٹا اروس میں تیرے اببہ کا بزنس پارٹنر رہا ہوں ہدایت اللہ لو جی ایمان کی بات تو یہ ہے کہ میں نے کبھی اروس اور اپنی اولاد میں فرق نہیں رکھا بلکہ سگی بیٹیوں سے بڑھ کے چاہا ارے بیٹا اروسی پہچانا میں تیری فپی زہرہ کی سمدن نصیب ہو ہائے ہائے اب کہاں پہچاننے لگی یہ شوخ حسینہ ہم غریبوں کو پھر بھی کتنی پیاری لگ رہی ہے ماشاءاللہ اور پھر انہی اجنبیوں شناسہ رشتہ داروں رشتہ دارنیوں اور سر پہ ہاتھ رکھ کے کولے تک کھسکانے والے بڑھے تھرکیوں اور ان کے منشیوں اور ان کے گماشتوں نے اروس البلات سے سادے کاغذوں پہ سبز باغ دکھوا دکھوا کے انگوٹھا لگوانا شروع کر دیا پہلے گھر گیا پھر سامان گیا پھر ماں سے بھی زیادہ چاہنے والی پھاپا کٹنیاں اور کٹنے کٹنے لگے چنانچہ توتہ چشمیوں لگڑ بگی حوث کی ڈسی اروس البلات چند ہی برسوں میں وہ عورت ہو گئی جس کے بارے میں بازے بازے رکشے اور ٹرک کے پیچھے لکھا ہوتا ہے وقت نے پھر دلہن بنا دیا اور پھر وقت کے ہاتھوں یہ دلہن سیانی ہوتی چلی گئی اور جینے کے لیے داشتہ پن سیکھ لیا عزت شہرت دولت تعلقات اور طاقت جب سب آ جائے تو پھر داشتہ ہی بنے رہنا خسارے کا سودا لگتا ہے لہٰذا اروس البلات نے ایک روز داشتائیت کو خیر بات کہا اور نائکیت کی سرحد میں داخل ہو گئی اس نے دیکھا کہ نائکہ سے ہر کوئی محتاط بھی رہتا ہے مگر نائکہ کے التفات سے بھی ہاتھ دھونا نہیں چاہتا نائکہ کے پاس ہی تو اس حسین و جوان خزانے کی چابی ہے جسے ہر کوئی لوٹنا چاہتا ہے یہ خزانہ ہی تو وہ وزٹنگ کارڈ ہے جس کے ذریعے نائکہ کے لیے ہر دروازہ کھل جا سم سم ہو جاتا ہے کیسا بھی باروب مذہبی غیر مذہبی مقامی غیر مقامی شیروانی بردار بدماش تھری پیس لفنگا یا واسکٹ زدہ کمی نہ ہو کون ہے جسے نائکہ کی ضرورت نہ ہو اور جس کی ضرورت نائکہ کو نہ پڑے اروس البلات کو جانے آخری بار خود کو آئینے میں دیکھنا کب نصیب ہوا ہوگا آئینہ دیکھنے کے لیے بھی تو فرصت چاہیے اروس البلات کو جیو اور جینے دو کی جنگ سے فرصت ملے تو خود کو خود سے دیکھے ویسے بھی دل سے بے سبادی کا کھٹکا نکل جائے تو پھر خود کو دیکھنا نہ دیکھنا کیا اروس البلات اب 68 برس کی بڑی خوسٹ ہے کسی بھی 68یے کو آپ اور کتنا بگاڑ یا سمار سکتے ہیں اور وہ بھی ایسا 68 جس نے حرم زدگی کے سارے گر ایک سے ایک حرامی سے سیکھے ہوں